السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے خواتین کی طرف سے سپیشلی کیونکہ وہ اس کی زیادہ وکٹم ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے اب تو خیر بڑے بڑے شہروں میں تاریم کی وجہ سے کچھ کمی آگئی ہوگی لیکن اب بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ پرابلم ہے اور پرابلم یہ ہے کہ زبردستی نکاح کر دیا جاتے ہیں رضا مندی نہیں لی جاتی پوچھا نہیں جاتا لڑکی سے یا لڑکی کو فورس کیا جاتا ہے دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور پھر اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر صدھار کی ضرورت ہے اور اسی لیے یہ میں محنت کر رہا ہوں آج دیکھیں حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہی تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب گھر والے لڑکی کا نکاح کریں تو اس سے اجازت لینی چاہیے یا نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اجازت لینی چاہیے میں نے عرش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکی کو شرم آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش ہو جانا اس کی اجازت ہے اچھا یہ تو روایت ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا وہ یہ کہ بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے اور کماری کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماری کی اجازت کس طرح ہوگی فرمایا اس کی خاموشی تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تو بہرحال اس روایت سے ہمیں دو باتیں بھی پتا چلتی ہیں وہ یہ کہ بیوہ ہو یا کماری ہو اجازت دونوں کی چاہیے ہوگی زبردستی شادی نہیں کر سکتے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اجاب و قبول ہو جانے کی صورت میں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن گناہگار ہوگا وہ شخص جو دباؤ ڈالے زبردستی کرے کسی پریشر میں لا کے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کر کے بلیک میل کر کے یا بہت ساری صورتحال ہوتی نا دیکھو سمجھانا اور بات ہوتی ہے اور دباؤ اور بات ہوتی ہے پھر سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اسے اچھائی برائی کے بارے میں بتایا اس کے ایڈوانٹیجز ڈیسڈوانٹیجز کے بارے میں بتایا یہ تمام چیزیں سمجھانے میں آتی ہیں اس کا ویژن کھولنے کے بارے میں اسے آپ نے ایک برادر ویژن دیا ایک بڑی سوچ دی اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دیا فیصلہ اس کا ہوگا فیصلے میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے اور پریشرائز بھی اس طرح لوگ کرتے نا کہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ویسی بلیک میل بھی کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں یا ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں کچھ لوگ یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف تو یاد رہے کہ نکاح کی اجازت طلب کرنے پر کماری کی خاموشی کو اس صورت میں شرعن رضا اور اجازت قرار دی جائے گی جب اس کا کوئی بہت قریبی جیسے باپ ہو گیا اس میں شرم و حیاء میں نہیں کہہ رہی اس لیے اومن کیا ہوتا ہمارے کلچرز میں آپ دیکھیں بات رکھنے کے بعد ماہ کرسپونڈنس ہو جاتی ہے کرسپونڈنس یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں ایک میسنجر کا کام کرتی ہے ایک قاسد کا کام کرتی ہے باپ چونکہ ولی ہے یا بھائی چونکہ ولی ہے تو اب یہ ولی اقرب ہے نا قریب کے ولی ہے تو اب وہ پوچھیں گے تو ماں پوچھے گی تو وہ بیٹی کھل کے ماں سے اظہار کر سکتی ہے بسورت حیاء باپ اور بھائی کے سامنے شاید نہ بولیں تو اس لیے پھر وہ ماں سے کھل کے بات کر لیتی ہے یا کوئی بڑی بہن ہو اس سے کھل کے بات کر لیتی ہے یا بعض صورتحال میں بھابیوں ہوتی ہیں جن سے آپ کھل کے بات کر لیتی ہے کوئی بھی اس طرح کے اس سے آپ کھل کے بات کر لیں تو ایسی صورتحال میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے تاکہ بات کھل جائے کہ ایسا نہ ہونا کہ وہ خاموش رہ جائے اور اس کے دل میں کوئی اور بات ہو اور وہ کسی سے کرنا پائے اور اس حیاء میں رہ جائے اور پھر بات غلط ہو جائے تو اس لیے اگر تو قریب کا ولی ہے تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ولی تو ہے پر دور کا ہے اس سے بہت زیادہ قربت نہیں ہے تو ان مسائل میں مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد یوں بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو خاموشی والا بیان ہے یہ تو اقرب ولی کے لیے ہے جو قریب والا ولی ہو لیکن اگر ولی بعید ہو دور والا ولی ہو یا اجنبی نے نکاح کی اجازت طلب کی ہے تو ان صورتحال میں تو خاموشی اجازت نہیں قرار پائے گی بلکہ ایسی صورت میں عورت کے لیے سراحتن ازن یعنی اجازت کی الفاظ کہنے ہوں گے یا کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جو قول کے حکم میں ہو مثلا خوشی کا اظہار کر دینا یا مہر یا نفقہ قبول کر لینا تو بہرحال یہ تمام تفصیلات جو ہے بہار شریعت میں حصہ نمبر سات میں موجود ہیں کہ ولی کے بارے میں اہم معلومات جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے لیے اجازت بہت ضروری ہے زور زبردستی آپ نہیں کر سکتے اچھا صرف لڑکی کے لیے خاص نہیں ہے لڑکے کے لیے بھی دونوں طرف آپ زبردستی نہیں کر سکتے نکاح کیونکہ یہ جو یک طرفہ کمیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ پھر دونوں کے لیے آگے جا کے مشکل بن جاتی ہیں اور شادی کرتے وقت جب ہوتا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو بعض نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا بعض بڑی عمر کے لوگ بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ پرامیٹرز جو سیٹ کرتے ہیں نا لائف میں وہ کبھی صحیح پرامیٹرز سیٹ نہیں کر پاتے دین نے سب سے زیادہ اہم چیز دین کو دیئے وجہ کیا ہے کیونکہ جیکھیں نا جو دین دینداری میں جو بات ہے نا دینداری میں جو حسن ہے دینداری میں جو کمال ہے جو جمال ہے وہ کئی اور نہیں نظر آئے گا آپ کو بظاہر انسان اپنے آپ کو خوبصورت کر لے لیکن اندر اگر ویرانی ہو اندر اگر گناہوں کی سیاہی ہو اندر اگر دین سے دوری ہو تو ایک بے برکتی سی رہتی ہے بہت سب کچھ ملنے کے باوجود بھی خوشی نہیں ہوتی اور پھر آگے اولاد آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دین کے قریب آئے یا دین سے دور جائے تو اس لیے جب بھی اپنے لیے آپ پارٹنر کی بات ہونا تو دین کے لیے دین کے بارے میں نو کمپرمائز نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک دین کی قربت ایک انسان کا ویجن ہوتا ہے دین کے بارے میں یہ بہت ضروری عمر ہے بہت ضروری کام ہے ہمارے ہاں جو ہے ہر چیز کو ہم نے بہت ہی دنیاوی کر دیا ہے ہاں اچھے لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں لیکن معاشرتی طور پر خرافات بہت زیادہ ہیں تو ان خرافات سے فائٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے دیکھیں نا بہت سارے لوگ جو صحیح معنوں میں دین پر چلتے ہیں نا یا شادی کو ہم نے ایک اتنا بڑا برڈن بنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں اتنی سادگی سے شادی ہوتی ہے اتنی سادگی سے شادی ہوتی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں کہ وہ گئے لڑکی کے گھر بات پکی کی نکاح کیا لڑکی کو گھر لے آئے چھوٹی سی اگر وہاں پر کوئی آٹھ دس پندرہ لوگ جمع ہو گئے تو ٹھیک ہے وہ کوئی کھانا ہو گیا ہے اچھا ایسے لوگ میں نے آج بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی نکاح تو ہم نے کر لیا ہے رخصتی کر کے لڑکی کو ہم گھر لے آئیں گے یہ شادی کا کھانا وانا کیا ہوتا پھر یہ شادی کا کھانا جو ہے وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں نا یہ تو ہم نے معاشرتی طور پر ایک ذمہ داری بنا لی ہے کیونکہ یہ جو کلچر ہے پاکستان انڈیا کا اس میں رہ رہ گئے پھر دعوت تو ولی میں کیوں ہوتی ہے شادی کی دعوت کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے دعوت تو ولی میں کی ہوتی ہے جو لڑکے کی ذمہ داری ہے لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے اور وہ بھی اس صورت میں کیا افورڈ کر سکتے ہوں لیکن ہم نے تو جناب شروع ہوتے ہیں نا جو وہ کوئی وہ منگنی ہو رہی ہے پھر وہ مہندی ہو رہی ہے پھر وہ ڈھول کی ہو رہی ہے اور پھر وہ پتہ نہیں کیا مایوں بیٹھ رہی ہے لڑکی یا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں ہمارے ہاں پھر وہ جا کے کنی شادی کی باری آتی ہے پھر اس کے بعد وہ کوئی چوتھی بھی کرتے ہیں پھر وہ ولیمہ ایک عجیب پتہ نہیں کیا کیا ہم تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا کرتے ہیں پھر یہی نہیں صرف اسی پہ اکتفاہ نہیں ہے پھر ان رسومات کے اندر جو رسومات ہیں کوئی وہ مٹکے پھوڑا ہے کوئی ناریل پھوڑا ہے کیا پتہ نہیں کیا استغفر اللہ العظیم یعنی وہ ہندو آنا چھاپ نہیں گئی مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں دھاگیں اٹھکے ہوئے ہیں قینچی پکڑ کے ان دھاگوں کو کاٹ دو اور صحیح معنوں میں جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں نا ان پہ عمل پہرہ ہو جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بھرکتو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی